ہماری چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانے آپ کو مل سکیں آج جن میں آپ کے لئے وظیفہ لائی ہوں اس سے پہلے آپ کے لئے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں سب سے پہلے یہ حدیث کی طرف چلتے ہیں حضرت ابو مسعود رستانان حضرت روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں پر سواب کے نیت سے خرج کرتا ہے وہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہی سمجھا جاتا ہے بہت پیاری عادیث ہیں اگر آپ اپنے گھر والوں کے لئے خرج کرتے ہیں ان کی پریشانی ہوتی ہے جو بھی آپ اپنے پیسے کماتے ہیں تو اس پر یہ نہ سوچا کریں کہ اپنی پیسے ضائع ہو رہے ہیں جیسے آپ کسی بین بھائی پر لگاتے ہیں یا اپنے والدین کو دے رہے ہوتے ہیں یا اپنی کسی دوست احباب یا کوئی ڈشتدار کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ مت سوچا کریں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ضائع ہو رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ بلکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ کی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں الحمدللہ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی سب سے گئی ٹپ کی طرح چلتے ہیں جو بہت زیادہ پسند کی جاری ہیں تو کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ طریقہ شیئر کیا جائے جو ایک تو اسلامی ہو اور دوسرا یہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی بھی نقصان نہ ہو چہرے کے داگ دھبے کے لئے ایک میرے بھائی ہیں انہوں نے روپیسٹ کی ہے کہ چہرے کے دانے جو نکل آتے ہیں اور جو داگ دھبے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے جس سے ہم اس قسم کی پریشانی سے ہم دور رہ سکیں ان کو ایک اور میرے جو سبسکرائبر میں سے بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ ہی میرے چہرے پر گوشت خور کوئی دانے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ختم کیا جائے اب دانوں کا تعلق آپ کے جو بظاہری جب دیکھا جادہ ہے تو آپ کے اندر کوئی خون میں گرمی کی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے خون میں اگر آپ کے کوئی ایسی جراسیم ہیں ان کے وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آج میں آپ کو ایک جو ہے ڈرینک بتاؤں گی یا جانے کہ آپ کو ایک سیرف یا سیرف لگا لیں یا آپ اس کو شربت کہہ سکتے ہیں تو میں وہ آپ کو بتاؤں گی پہلے آپ وہ پینے شروع کریں ساتھ میں جو میں آپ کو ٹوٹ کا بتاؤں گی وہ بھی آپ استعمال کرے اور وصیفہ ہوگا وہ بھی آپ استعمال کرے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر پھر دانے نکلیں تو پھر آپ ضرور بات کیجئے گا نمبر ایک سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس میں شہر ڈال کے ٹھیک ہے اور اس شہر ڈال کے ایک گلاس میں اچھی طرح اس کو مکس کر لیں ساتھ میں چند لیموں کے کترے اس کے اندر ایڈ کر لیں بے شک آدھا لیموں آپ ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں صرف پانچ منٹ کے لیے آپ رکھ دیں تاکہ اچھی طرح یہ آپس میں جو چیزیں ہیں یہ آپس میں ملٹ ہو جائیں مکس ہو جائیں اور ایک اچھا سا جوس بن جائے تو بس آپ نے یہ کرنا ہے بسم اللہ حر وقمان الرحیم کم از کم گیارہ مرتبہ پڑھ کے آپ نے یہ پانی پی لینا ہے آپ کے جتنی بھی پرابلم ہوگی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جیسا کہ خون میں گرمی خون کا گندہ ہو جانا یا پھر جیسے خون کے اندر ایسے جراسیم ہو جانا جس سے آپ کے سکن پر دانے نکلتے ہیں یہ چہرے پر آپ دیکھئے گا روزانہ اگلاس پینا شروع کریں تین دین سے چہار دن کے در آپ کے جو دانے ہوں گے چہرے کے پر وہ خوشک ہو جائیں گے اگر چہرے کے اوپر کوئی چھائیس یا ہی یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی وہ کوئی الحمدلیلہ ختم ہو جائے گی آپ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا نمبر دو آپ نے آپ چہرے کے لیے جو میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیسٹ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے بنانا ہے اس میں آپ کیا استعمال کریں گے سب سے پہلے آپ اپنے چہرے کے داگ دبے ختم کرنے کے لیے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گے آپ نے تھوڑا سا دودھ لے لینا ہے اور ساتھ میں ارکے گلاب لے لینا ہے تھوڑی سی گلیسٹرین لے لینا ہے اور لیمون کے کترے اگر آپ دودھ آپ کو نہیں پسند ہے تو بے شک آپ دودھ نہ لیں تو اگر آپ کو مطلب کہ صرف گلیسٹرین ارکے گلاب اور لیمون یہ تین چیزیں آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں اگر آپ کو گلیسٹرین سے کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لیمون ارکے گلاب اور ساتھ میں چند کترے جو ہے یہ کوئی سی بھی آپ بے شک آپ کو کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دانی جو ہے ختم کرنے کے لیے کریم بھی ایک میں بتاؤں گی وہ خود پیاری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لیمون اور ارکے گلاب دونوں اچھی طریقے سے میکس کر لیں رات پر اپنے چہرے پر لگا لیں اگر گلیسٹرین آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے رنگ کو نکھاتی ہے پھر آپ کا رنگ بھی بہت زیادہ ساف ہو جائے گا الحمدلیلہ ٹھیک ہے تو آپ یہ استعمال کریں روئی کی مدد سے آپ اپنے چہرے پر ہلکا سا لگا کر یہ بلکل ایسے ہوگا جیسے پانی سا ہوتا ہے کوئی تو یہ اکثر دفعہ سردیوں میں بھی سکن جو ان سے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ہماری جو مدارس ہیں تو یہاں بے بچیوں کو ہم خود جو ہیں استادزہ جو ہیں بنا کر دیتے ہیں تاکہ بچیوں کی سکن نہ پھٹے یا ان کو سردی میں ان کی جلد خراب نہ ہو خوشکی کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے بس یہ جن سے ہیں دانے کے اوپر آپ لگائیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا کارا یہ ٹھیک بنانا چاہتے ہیں تو صرف آپ یہ کریں کہ جو ارکے گلاب ہیں وہ آدھا چمچ لے لیں کلیسری ناب جو ہے وہ بھی آدھا چمچ لے لیں لیمو پر ارک جو ہے وہ ایک چمچ لیں اچھی طرح میلٹ کر لیں یہ تھوڑا سا گاڑا بن جائے گا تو یہ آپ استعمال کریں اگر آپ اس میں اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ کی سکن بہت زیادہ مطلب خراب ہو چکی ہے چھائیں اور سیائیں ہیں ٹپ سے ایک دفعہ ضرور استعمال کیجئے آپ کو میں زیادہ دن تو کم دن جو ہے چار دن کو ہوں گی اور ساتھ میں آپ نے وہ جو میں نے شربت آپ کو بتایا وہ لازمان پینا اس سے رنگ بھی صاف ہوگا اور آپ کا خون کا مزدہ وہ سکن کا جو ہے وہ بھی ٹھیک الحمدللہ ہو جائے گا اگر آپ دیس دن تک یہ مکمل کرتے ہیں طریقہ اختیار تو انشاءاللہ دس دن کے اندر آپ کے دانے بلکل ختم ہو جائیں گے الحمدللہ آپ ضرور کیجئے گا انتفاض ضرور ازمائیے گا اسی کے ساتھ اجازت دی آپ تا خیال رکھئے گا دعو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائپ یا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں